منسپل کمیٹی نے کرگل کی سڑکوں سے برف ہٹانے میں اپنا گردار بخو بھی ادا کیا اندرونی سڑکوں کے ساتھ ساتھ کرگل پدنزنس کا روڈ سے بھی برف ہٹائی گئی ہے دراصل حالیہ برف باری سے کے بعد کرگل شہر کا راستہ سارے بلوک سے کٹ گیا تھا تاہا منسپل کمیٹی کے اہلیکاروں نے بہت کم وقت میں سڑکوں کو صاف کیا اور انہیں چلنے پھرنے کے قابل بنائے شکر ہے بہت سالوں کے بعد اس سال ہم کو زیادہ براباری دیکھنے کو ملا براباری آ گیا تو ہم کوشش کر رہا ہے پورا مین مارکٹ میں ہمارے جو ایم سی کے جو ایریا ہے ہم اس کو بہت سارے روڈ جو ہم نے کنک کیوں ہے ابھی ہم پہنچ گئے پورا مین مارکٹ میں ایک دو دن میں ہم کوشش کر رہا ہے کہ ایک مین مارکٹ جو ہے ساب کرنے کے کوشش کر رہا ہے ابھی ہمارے سارا میشن جو ہے میشنی جو ہے لگے ہوئے ہیں ہر جگہ پہ وہاں سے ابھی کبری نالے سے ہم سام کرتے آ رہا ہے یہاں سے بہام کرتے جائیں گے یہ جو ہے بازار جو ہے ہم کوشش کر رہے ہیں اس کو ساب کرنے کے کوشش کر رہے ہیں آپ کی کنے مشینے اس وقت گرانڈ زیرو میں لگئی ہیں ابھی ہمارے گرانڈ زیرو پہ چھ سات مشینہیں لگئی ہیں یہ یہ ٹپر بھی یہاں پہ آپ نے دیکھا آپ نے ٹپر بھی لگئی ہیں چھ ساتھ مشینی روی ہر جگہ لگئی ہیں مین مارکٹ میں ایک دو دن میں ہم پورا میٹکیٹ جو احساب کرنے کو کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ڈیپارمنٹ کے ساتھ تھوڑا کوپریٹ کریں کیوں نہ کی ہم نے کل کل پورا بن رکھے ہم نے اعلان کیا تھا پورا لوگوں کو چاہے دکاندار ہے چاہے مالک مکان ہے چاہے دکانوالے سب کو میں نے کل ہم لوگوں نے بول کر رکھا تھا ان کو پانچ کل بانچ بجے تک سارا جو سات سے بھراب جو ہے وہ پھینک دیا جائے تو آج سامنے شروع کیا ہے برکو اٹھانے کے لیے بریکی بعد پھر سے آپ سب کا سواگت کرتے ہیں اور اگلی خبر کا روح کرتے ہیں آئیشمان بھارت ڈیجٹل میشن کے تحت لڈاک نے کرکل میں مختلف سٹیکھولڈرز کے لیے ای اسپتال اور ای بی ڈی ایم کے صلاحیت سازی کے حصے کے طور پر ایک روز آف ورکشاپ کا انقاط کیا گیا کرگل کے چیف میڈیکل آفسر ڈاکٹر منور خسین اس موقع پر مہمان خصوصی کی طور پر موجود تھے ڈاکٹروں پیرامیڈیکل سٹاف پی ایچ سیز کے ای اسپتال کے نیوڈل افسران اور کرگل کے تیبی برادری سے تعلق رکھنے والے دیگر سمیت پچاس سے زائد شرکہ نے اس تقریب میں حصہ لیا میڈیکل سپریڈنڈ ڈسٹرک اسپتال کرگل ڈاکٹر لیاقت علی خان بھی اس اوسر پر موجود تھے سی ایم او کرگل نے لڈاک میں کہا کہ اے بی ڈی ایم مریضوں کے ریکارڈ کو محفوظ بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرے گا اور پورے ہندوستان میں علاج میں مزید مدد کرے گا انہوں نے مزید کہا ہے کہ مرکز کے ذریع انتظام علاقہ لڈاک بننے کے بعد سہت کے شعبے میں زبردست تبدیلی آئی ہے اور اس سکین تبدیلی میں اضافہ کرے گی سیشن کرنے آئے ہیں جہاں پہ یہاں پہ جتنے بھی سٹیک ہورڈر سے ڈاکٹر سے پیرامیڈک سٹاف ہے اور جو بھی ملتہ پر ریجسٹیشن پہ کام کرنے مازے سارے لوگ ہیں جو ای ہوسپیٹل پہ کام کر رہے ہیں ای بی ڈی ایم میں کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ ایک ڈسکیشن کرنے آئے ہیں ان کو ایک پیزنٹیشن دینے آئے ہیں ای بی ڈی ایم یہاں لدک میں دوہزر بیس کے پندرہ آگر سے شروع ہوتا ہے تب سے یہاں پہ چل رہا ہے اچھ ہمارے سارے ہیلتھ فیسیلٹیز ریجسٹر ہو چکے ہیں سارے ہیلتھ کیئر پروفیشنل ریجسٹر ہو چکے ہیں اور ہسپیٹلز میں ہم ای ہسپیٹلز کے تھوہ سارے پیشنوں کا ریجسٹر آبا کو یوز کر کے ہم کر رہے ہیں تاکہ جو بھی ہیلتھ ریکوڈ جینریٹ ہو رہے ہیں یہاں پہ ہیلتھ فیسیلٹیز میں تو ان کو آبا سے لنک کر کے راکھیں تو کل کو جب بھی کسی کو ضرورت پڑے ہیلتھ ریکوڈ کی اگر آپ کو کہیں پہ ریفر ہو گیا کہیں ہائر سنٹر پہ شرینگر ہو چنڈگر ہو ڈیلی ہو تو یہ ہیلتھ ریکوڈ آپ کے آبا کے ساتھ لنک کر رہے گا جو ای ہسپیٹل میں جینریٹ ہو رہا ہے تو یہ سارے آپ کو کل کو وہاں پہ ہیلتھ ریکوڈ شیئر کرنے میں بڑا ہیزی ہو گئے اس سسٹم کی طرف